ایک دفعہ اکبر بادشاہ کو خبر ملی کہ بازاروں میں بڑے بڑے تاجروں نے چھوٹے تاجروں کو ڈرا دھمکا کر بازار میں چیزوں کے دام دگنا کرنے پر مجبور کر دیا جس کی وجہ سے قریب عوام بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے جب اکبر بادشاہ نے یہ خبر سنی تو جوانی کا کھون تھا جوش میں آ گیا اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا آپ کے قریبی وزیر بیربل نے اکبر بادشاہ سے روانگی کے بارے میں پوچھا لیکن اس بار بادشاہ اکبر نے بیربل کو بھی اپنی منزل اور مقصد کے بارے میں نہیں بتایا اور تیز رفتار گھوڑے پر روانہ ہو گیا بیربل حیران تھا کہ آخر اکبر بادشاہ ایک عام آدمی کے بھیس میں کیا کرنے کے لیے نکلا ہے بیربل کو اکبر بادشاہ کے بارے میں ہر وقت فکر رہتی تھی کیونکہ اکبر بادشاہ ایک نوجوان آدمی تھا اور کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ اکبر بادشاہ کو دشمن اپنے چالوں سے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے لیکن اس کی جان کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا آپ کے دربار میں بہت سارے ایسے وزیر تھے جو اکبر بادشاہ کے حکمت عملی سے اتفاق نہیں رکھتے تھے اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے پر ایک عام آدمی کی طرح بازار میں داخل ہوا اور ہر ہر دکان ہر ہر تاجر کے پاس گیا اور حالات معلوم کیے اکبر بادشاہ نے چاند لمحے گزارنے کے بعد محسوس ہوا کہ ایک گریب آدمی اتنی مہنکی چیزیں کیسے خرید سکتا ہے اگر میں خود بھی ایک گریب آدمی کی جگہ ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا جاسوسوں کی خبر کے مطابق بڑے بڑے تاجروں نے چھوٹے چھوٹے تاجروں کو دھمکا کر مہنگائی آسمان پر لے گئے اکبر بادشاہ نے ساری چیزیں نوٹ کی اور واپس محل کی طرف لوٹنے لگا تو اچانک اکبر بادشاہ کی نظر ایک دکاندار پر پڑی جس کے پاس گہاکوں کا کافی زیادہ رشت تھا اکبر بادشاہ نے حجوم کو دیکھا تو اس دکاندار کے پاس گیا اور ایک گاہک سے پوچھا بھائی باقی دکانداروں کے نسبت یہاں اتنا زیادہ رشت کیوں لگا ہوا ہے جب اکبر بادشاہ اس چھوٹے سے تاجر کے پاس پہنچا تو اکبر بادشاہ کو جاتے ہی معلوم ہو گیا اور یہ بات اکبر بادشاہ کے لئے بڑی حیرانی کی تھی کہ وہ تاجر جو دس سونے کے سکوں کی تھی وہ پانچ سونے کے سکوں میں دے رہا تھا اور جو چیز چھ سونے کے سکوں کے تھی وہ تین سکوں میں دے رہا تھا اور اگر کوئی گریب اس کے پاس آتا تو وہ مفت میں بھی ان کو چیزیں دے رہا تھا جب اس کے پاس سے رشت ختم ہوا تو پوچھتا تاجر بھائی یہ بتاؤ کہ تم باقی دکانداروں کے نسبت اتنی سستی چیزیں کیوں بیچ رہے ہو یہ میں اور تم دونوں جانتے ہیں کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو اکبر بادشاہ کے اس بات سے وہ تاجر مسکرانے لگا اور کہا اے نوجوان شاید تم اس بازار میں نئے ہو میں جانتا ہوں کہ باقی تاجروں نے اس بازار میں آگ لگا رکھی ہے ہر چیز کے دام آئے دن دگنا کر دیتے ہیں لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی سے ڈرتا ہوں اور اسی سے ہی رزق مانگتا ہوں اکبر بادشاہ نے کہا حضور میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ کے دام باقی تاجروں کی نسبت بلکل کیوں کم ہے تو اس تاجر نے اپنی دکان بند کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے یہ راز معلوم کرنا ہے تو آج شام کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر میری جھوپڑی ہے وہاں پر آ جانا تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا اس تاجر نے شاید سمجھا کہ یہ نوجوان پوچھ کر چلا جائے گا لیکن اکبر بادشاہ نے اس کے جانے کے بعد اس کا پیچھا کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے اس تاجر کو اپنے آدھے داموں میں چیزیں بیچنے پر مجبور کر دیا اکبر بادشاہ اس راز کو جاننے کے لیے بڑا بیتاب ہو رہا تھا اور اس کا پیچھا کر رہا تھا لیکن تاجر کو نہیں پتا تھا کہ ایک عام آدمی کے بھیس میں بات کرنے والا اس کے ساتھ اکبر بادشاہ تھا اور اب وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ تاجر جب پہاڑی پر پہنچا تو اپنا کوئی سامان جھوپڑی کے باہر رکھا اور ہاتھ مو دھونے کے بعد جھوپڑی کے اندر چلا گیا جب اکبر بادشاہ نے اس کی جھوپڑی اور اس کے گھر کو دیکھا تو دل میں سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ نوجوان اس دنیا میں نہیں رہتا نہ ہی اسے اچھے گھر کا لالچ ہے نہ ہی اسے اپنے کاروبار کو بڑھانے کا لالچ ہے آخر اس نوجوان کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے اکبر بادشاہ اس کی جھوپڑی کے دروازے پر پہنچا تو دروازے کے سامنے دیکھا کہ وہ نوجوان جیسے ہی جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ سامنے ایک برتن میں کھانا ڈھاپا ہوا تھا جیسے ہی اس نوجوان نے برتن سے کھانا نکالا تو اس میں بھنا ہوا مرگ اور تین روڈیاں موجود تھی اس آدمی نے بڑے ہی شوق سے وہ کھانا کھایا خدا کا شکر ادا کیا نوافل ادا کر کے باہر نکلنے لگا تو اتنے میں اکبر بادشاہ اس کے سامنے آیا اور کہا بھائی جب سے میں نے آپ کی بات سنی مجھے آپ کی بات دل کو جا لگی اور میں اسی راز سے پردہ اٹھانے کے لیے آیا ہوں آپ مجھے اس راز کے بارے میں بتا دو استاد نے اکبر بادشاہ کو چھوپڑی کے اندر بٹھایا اور دودھ کا پیالہ دیتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگا اس نوجوان تاجر نے کہا کہ جب سے میں نے اس بازار میں اپنی دکان کی تو میں بھی دوسرے تاجروں کی طرح لالچ میں آ گیا تھا اور ہر روز میں بھی چیزوں کی قیمتیں دگنا کر دیتا اور میں اچھا خاصا سونا اکٹھا کر چکا تھا میرے دل میں لالچ پڑھتا جا رہا تھا لیکن ایک دن میں اپنی جھومپڑی میں سویا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی زخمی حالت میں میری جھومپڑی کے آگے گھوڑے پر رکھا رہا میں نے گھوڑے کے چلنے کی آواز سے باہر آیا دیکھا کہ ایک نوجوان زخمی تھا میں نے اس کو گھوڑے سے اتارا اور اپنی جھومپڑی کے اندر لے گیا اس کی ٹانگ میں ایک لکڑی کا نوکیلا ٹکڑا لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا کافی خون بہ رہا تھا میں نے اس کی ٹانگ سے وہ لکڑی کا ٹکڑا نکالا اس کے زخم کو سلاک کرم کر کے داگا اور اس کو کھانا کھلانے کے بعد میں نے اس کو بستر پر سلا دیا اور میں باہر کھڑا اس کی حفاظت کرتا رہا کیونکہ وہ لباس سے بہت اچھے خاصے کھاندان کا لگتا تھا میں نے سوچا کہ کہیں اس کے پیچھے دشمن نہ ہوں اس لیے میں ساری رات سردی کی رات کو باہر کھڑا اس کی حفاظت کرتا رہا صبح صادق صبح ہوئی میری آنکھ لگی تو وہ نوجوان میرے اٹھنے سے پہلے جاگ چکا تھا لیکن اس نے ایک چٹھی چھوڑی جس پر لکھا ہوا تھا کہ تم نے میری مدد کی اللہ تمہاری مدد ایسی جگہ سے مدد کرے گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مظلوم کی مدد کرنے کا موقع دیا اس کا مطلب میرا اللہ مجھ سے کتنا خوش ہے لیکن جب میں نے دوسری طرف اپنے کاروبار کے بارے میں دیکھا کہ میں سارا دن لوگوں کو لوٹتا ہوں گریبوں کو جھڑکتا ہوں اور مجبور لاچار لوگوں سے زیادہ سے زیادہ دام لیتا ہوں پھر میرے دل میں اللہ کا ڈر آیا اور اسی دن سے میں نے چیزوں کی قیمت اتنی ہی کر دیا جتنی میں خریدتا ہوں اور اگر کوئی گریب میرے پاس آ جائے تو میں ان کی بغیر پیسوں کے مدد کر دیتا ہوں یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب تم چیزیں بغیر منافقے حتیٰ کے نقصان پر بیچتے ہوں تو تمہارے کھانے پینے کا بندوبست اور جو سامنے تمہاری جھونپڑی کے باہر گھوڑی بندی ہے اس کے چارے کا بندوبست تم کہاں سے کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے اس تاجر نے کہا نہیں حضور نہیں جس دن سے میں نے بازار میں چیزوں کی قیمتیں آدھی کر دی گریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیا اس دن سے جب میں گھر واپس لوٹتا ہوں اور جیسے ہی میں جھونپڑی کے اندر داخل ہوتا ہوں میری جھونپڑی میں میرا کھانا پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے میں اس سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں اور اللہ کا شکریہ ادا کر کے اللہ کی عبادت کر کے سو جاتا ہوں بادشاہ اکبر نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ معلوم نہیں کیا کہ وہ کھانا کون لے کر آتا ہے کون رکھ کر پیچھے تمہارے چلا جاتا ہے اس تاجر نے کہا کہ اس نوجوان نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تمہیں سمجھ بھی نہیں لگے گا اور میں نے یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھی اور میں نے اس سے اللہ تعالیٰ کا ایک راج سمجھا اور میں نے اللہ کے راج سے پردہ اٹھانے کے بارے میں نہیں سوچا میں نے کہا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے اس سے چلتے رہنا چاہیے اس لیے جو رزق مجھے ملتا جاتا ہے میں اس کو کھاتا ہوں اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتا ہوں اور دن کو جو میں اپنا کاروبار کرتا ہوں میں اسے فرض سمجھ کے نباتا ہوں اب آپ ہی بتائیے کہ غریبوں اور مظلوموں سے لوٹے ہوئے سونے کے سکوں سے خریدہ ہوا کھانا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے توفے کے طور پر کھانے سے کیا زیادہ لذیذ ہو سکتا ہے تو پھر میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ یہ بیوقوفی نہیں کرے گا کہ اس کھانے کو ٹھکرا کر ظلم سے کمائے گئے پیسے سے کھانا کھائے گا یہ کہتے ہوئے اکبر بادشاہ پہلے تو مسکرانے لگا پھر اکبر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آگے اور کہا اے نوجوان آدمی اس رات جو آدمی گھوڑے پر زخمی حالت میں تمہارے پاس آیا تھا پتہ ہے وہ کون تھا اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا مجھے موقع بھی نہیں ملا کہ میں اس سے پوچھ سکوں اکبر بادشاہ نے کہا کہ وہ اس رات اکبر بادشاہ تھا یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہوا کہ حضور آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ اکبر بادشاہ تھا اتنے میں پھر اکبر بادشاہ نے اس سے سوال پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کھانا تمہارے لئے کون بھیجواتا ہے پھر اس نوجوان نے کہا مجھے نہیں پتا تو پھر اکبر بادشاہ نے کہا کہ وہ کھانا بھی اکبر بادشاہ ہی تمہارے لئے بھیجواتا ہے وہ آدمی بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا کہ یہ دونوں باتیں تمہیں کیسے معلوم اتنے میں اکبر بادشاہ نے اسے کہا کہ یہ نوجوان جو تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ بھی اکبر بادشاہ ہے یہ سن کر وہ تاجر اسی وقت گھٹنوں کے بل اکبر بادشاہ کے سامنے گر گیا اور کہا کہ میں جتنا اللہ کا گناہگار آدمی ہوں اتنا ہی اللہ تعالی مجھ پر رحم کرتا جا رہا ہے مجھ بدنصیب جیسے آدمی کے سامنے اگر بادشاہ کھڑا ہے اور مجھے پتا نہیں اکبر بادشاہ نے اس کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دیتے ہوئے کہا کہ جب تک تم جیسے نوجوان میری سلطنت میں موجود ہیں میری دعایہ کبھی بوکھی نہیں سوئے گی تم اپنا فرض نباتے رہو اکبر بادشاہ اپنا فرض نباتا رہے گا اور کہتے ہیں کہ بعد میں اس نوجوان کی وجہ سے باقی بازار کے تاجروں نے مجبور ہو کر وہی مہنگی چیزیں آدھی قیمت پر بیچنے پر مجبور ہو گئے اور اس کے بعد اس بازار میں خوشحالی آگی اور جہاں لوگ اکبر بادشاہ کو بد دعائیں دیتے تھے وہی لوگ اکبر بادشاہ کو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے وقت دعائیں دیتے تھے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ